بہت چھوٹی عمر کے بچیوں کو شادی بھی کر دیتی ہیں کبھی زندگی میں ان کے لئے حالات خراب آتی ہیں تو وہ کچھ نہیں کر پاتی کیونکہ نہ پڑی لکھی ہوتی ہے نہ کہیں پر ان کو کام ملتا ہے اس کے بعد تو وہ روتی ہی زندگی گزارتی ہے ایسی چیزیں میں نے دیکھا تھا تو سب سے پہلے میں نے ان بچیوں کے طبخے کے لئے کام کیا کہ جو بچیوں کو اس طرح اپنے والدین رکھ دیتے ہیں تو پھر میں نے ان والدین کو سمجھایا اور ان والدین ان کو پڑھانے کے لئے انکریز کیا اور ان کو گھر گھر جا کے بتایا میں نے اور چھوٹے چھوٹے ویلیجز میں میں نے پروگرام کیا اور پروگرام کے ذریعے بتایا کہ بیٹا بیٹی دونوں بھی ایک ہوتے ہیں اور بیٹے کو بھی پڑھانا ہے تو بیٹی کو بھی تم پڑھانا ہے تو کچھ لوگ جو ہے اس بات میں خوش ہو کر وہ خود سے پڑھانے لگ گئے پھر اس کے بعد میں نے خود سکول کالیجز سٹارٹ کر کے ان بچیوں کو لا کر جو ہے میں نے پڑھائی سٹارٹ کی وہاں سے میرا سفر سٹارٹ ہوا سب سے پہلے کہ پھر وہ بچیوں کو میں نے پڑھانا سٹارٹ کی تو الحمدللہ کافی اچھا سیکسس رہا اور لوگ کیا ہے اس میں جمع ہوتے چلے گئے اور بہت ساری بچیاں پڑھ کر اور انہوں تقریبا تھوڑا انہوں بیسک تعلیم حاصل کر لیں اور اس کے بعد انہوں کمپیوٹر نالیج بھی ان کو آ گیا اور چھوٹے چھوٹے ڈپلما کورسز بھی وہ کر لیے تو کم سے کم چھوٹی موٹی جاب ان کو مل جاتی ہے وہ اپنی زندگی کے لیے کسی پر ڈپینڈ نہیں ہو سکتے کل چل کر کوئی چھوٹی بھی سیالری ان کو مل جاتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے انہوں زندگی یہ کرتے تھے اس کے بعد میں نے بہت سارے لیڈیز کو بہت سارے جو خواتین ہیں ان خواتین کو میں نے جمع کیا جو کہ بلکل اس طرح مجبور ہو جاتے تھے کہ اب ہم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے اب ہمارا حال ہی یہ ہے کہ ہمیشہ بہت سارے عورتیں آتے تھے جب میں نے ایک کام شٹارٹ کیا کہ میں عورتوں کی مدد کروں گی آپ میرے پاس ہو میں بتاؤں گی وغیرہ سب کچھ کیونکہ میں نے بھی کچھ حالات کو بہت سارے فیس کیا تھا اس کے بعد ہی میں نے یہ شٹارٹ کیا سب کچھ بھی تو پھر وہ عورتیں آ کے بتاتے تھے کہ میڈم ہم کو جو ہے کبھی کچھ سو روپیوں کی بھی ضرورت ہو جاتی ہے یا تو وہ ہمارے ہزبینٹ سے مانگنا پڑتا ہے یا تو ہمارے باپ سے مانگنا پڑتا ہے جبکہ وہ لوگ جو ہے اس سے بیزار بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی دیتے بھی نہیں اور کبھی کبھی اس کی وجہ سے بہت گالیاں بھی سننا پڑتا ہے اور ہم کو وہ چیزیں پورے بڑے تکلیف دیتی ہے تو پھر میں نے الحمدللہ ان کے لیے چھوٹے چھوٹے بزنس سے شٹارٹ کرنا وہ بڑی بڑی پڑی لکھی بھی نہیں ہے تو وہ کیسے کام کر سکتی ہیں تو پھر وہ تجارت میں حصہ لینے لگی اور وہ سیکھنے لگی آج الحمدللہ اس دیش کے کافی کافی عورتیں اس سے مستفید ہو کے کافی فائدہ اٹھا چکے اس کے بعد ہمارے سامنے کافی چیزیں کافی چیزیں آنے لگے کہ کبھی کچھ کیس ہو جاتا ہے کبھی کچھ معاملے ہو جاتے ہیں مثالی طور پر ایک لڑکی کو جان سے مار دیے ابھی اس لڑکی کو جان سے مار دیے جب ہم جا کے پولیش کے پاس ریپورٹ کرتے ہیں کہ یہ لڑکی کو جان سے مار دیا گیا ہے اور یہ لڑکی کو جو ہے صرف ڈوری کے ضرور میں جان سے مار دیا گیا کیونکہ وہ ایک سال سے ستاتے تھے دو سال سے ستاتے تھے ہم پولیش کے پاس پہنچنے سے بھی پہلے ان کو فون چلے جاتا تھا اور پیسے بھی چلے جاتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ لڑکی نے تو ایسے مر گیا وہ کچھ پاگل تھی ایسے کئی ایک نہیں بلکہ کئی چیزوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو مجرم ہوتے ہیں ان کو بالکل سے بالکل جو ہے کہ آسان سے راستوں پر چھوڑ دیتے ہیں اور جو اس کے والدین ہوتے ہی نہیں جبکہ پوشٹ ماشٹم کیا گیا ہے اس بچی کے جسم کے اوپر ستر سے زیادہ مار ہیں جو پورے گھر والے پکڑ کے مار ہیں مگر کسی کو اس کی فکر نہیں ہے خاص کر سے تو یہ چیزیں دیکھتے دیکھتے آئے ہیں تو پھر ہم اومنز کے گروپ میں یہ میٹنگیں ڈسکس ہوئے یہ کہاں سے چلتا ہے یہ صرف پولٹک سے چلتا ہے یہ کہاں سے ہوتا ہے یہ پولٹک سے ہوتا ہے کسی ایمیلے کو فون چلے گیا وہ ایمیلے وہاں کے ایسی پی کو فون کر دیا اور وہاں کے کمیشنر کو فون کر دیا تو وہ بھی بیچارے دب جاتے ہیں اور وہ چیز کو بالکل سے بالکل دبا دیتے ہیں لے جا کے اس کو دفن کر دیتے ہیں تو اس کا ہم کو لگتا ہے کہ میرے سامنے میرے بک میں ایسے کافی کیسے سائیں جن کو بالکل سے بالکل انصاف نہیں مل سکی ان کی ماں روتی پھر رہی ہے ان کے باپ روتے پھر رہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں اب وہ ہیوی ہیوی لائر اس کو نہیں رکھ سکتے پھر اس کے بعد میں نے اومین سیلپ لائن سٹارٹ کیا اومین سیلپ لائن سٹارٹ کر کے پھر لیگل لائرز کو جو ہے انڈیا کے ایوری ڈسٹرک میں میں نے لیگل لائرز کو اپائنڈ کیا پھر میں نے جو بھی ایسے کیسے ساتے تھے ان کی فیس پی کر کے جو بھی ہو سکتا تھا تو ان کو وہ کام کیا تو پھر دو تین سال پہلے الحمدللہ پھر یہ ارادہ آ گیا کہ نہیں اب ہم خواتین کو بھی جو ہے پولٹکس میں جانا بہت ضروری ہے اگر وہی ایک عورت ہوتی اس عورت کے پاس جا کر اگر کوئی عورت روتی کہ میری بچی کو مار دیا گیا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا وہ کبھی کال نہیں کرتی کہ اس مجرم کو بچانے کے لیے کیونکہ وہ عورت ہوتی ہے اس کے دل کو درد ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے ایک عورت کی تکلیف کیا ہوتی ہے ایسے بہت سارے چیزیں میں نے محسوس کیا ہے کسی کو ڈوری پہ مار دینا کسی کو بچی کو جو ہے پیٹ میں مارنے کے لیے ظلم کرنا اس کے گھر والے پورے میری بیوی بن کے رہے گی اور تو میری فلاں بن کے رہے گی اور وہ صرف ایک مذہب والے لوگ نہیں بلکہ یہ بچیوں کا مارنا پورے مذہب والوں کے اندر کہ بیٹی اگر کہتے ہیں بیٹی اگر پیدا ہو جاتی ہے تو چہرے سے پانی پورا اتر جاتا ہے ان کا مگر ان کو نہیں معلوم کہ وہ بیٹی اگر پیدا ہوگی بڑی ہوگی ہو سکتا ہے وہ ہزاروں کے لوگوں کو روزی دینے والی بن سکتی ہے ہزاروں کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی بن سکتی ہے ہزاروں کے لوگوں کو وہ کچھ بھی کرنے والی بن سکتی ہے ایسے کافی چیزیں جو ہے میرے لائف میں میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ ایسی عورتوں کو میں نہیں دیکھا ہے اور میں نے وہ بچیوں کو بھی میں نہیں دیکھا ہے کہ وہ بچیاں جو آ کر مجھے کھاندے پر سر رکھی روتی ہیں کہ میڈم ہم کو جو ہے ایسی تکلیف ہے میں بہتے کیا تکلیف ہے کیا بات ہے کیا تکلیف ہے تم کو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا باپ ہم کو حراس کر رہا ہے گھر میں جب ہماری ماں جاپ کو جاتی ہے تو ہمارا باپ ہم کو جو ہے برائی کرنے کے اوپر مجبور کرتا ہے تو آپ بتائیے کہ جو باپ بیٹی کو ساتھ دینا ہے جو باپ بیٹی کو سپورٹ کرنا ہے جس باپ کو بیٹی اپنا پروٹیکشن مانتی ہے اپنا پروٹیکٹر مانتی ہے ہر مذہب میں ہر کتاب میں لکھا گیا ہے کہ باپ اس کے لئے سب کچھ ہوتا ہے تو وہ بیٹی جب باپ کے پاس بھی اگر سیف نہیں ہے سب لوگ نہیں سو میں سے ایک کوئی گندہ ایسا انسان ہو سو میں سے دو کوئی ایسا گندے انسان ہو مگر وہ پورے معاشرے کے لئے جو ہے ایک بہت بڑی خوف کی بات ہو جاتی ہے کہ جو بچی کو ایک ماں اپنے باپ کے پاس بھی اگر حفاظت نہیں سمجھے گی جا کے بولوں گی تو میں بدنام ہو جاؤں گی بولوں گی تو بھی کہاں بدنام پھر میں نے وہ جیسے کیسے ساتے تھے میں نے ان کو سیکریٹلی ہانڈل کیا کہ وہ بات باہر بھی نہیں جائے گی اور کہیں بھی نہیں جائے گی اور لائر کے ترو اور صرف پولیش کے حد تک جو ہے ان کو سزا دی جائے گی یا ان کو بلا کے ڈانٹا جائے گا یا ان کو بلا کے جو لوگ زیادہ نہیں کرتے بچی کو نارملی ستاتے ہیں کی کمیٹی نے بیٹھ کر فائنل کیا اور کافی بھائی بھی ہیں اس میں عورتیں ہی نہیں کافی بھائی بھی ہیں جو ساتھ دینے والے تو پھر ہم نے فائنل کیا کہ ہم جو ہے ایک پارٹی کو لانچ کرتے ہیں زندگی میں جو بھی ڈامیجز دیکھے ہیں جہاں بھی جا کے کام نہیں ہوتا ہے وہ صرف ہوتا ہے ایک پوالٹکس کے ذریعے سے اور ہم جا کے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے اس کو ارشٹ کیوں نہیں کیا کریں میڈم فلانے صاحب سے فون آ گیا ہم کیا کر سکتے ہیں میڈم فلانے سی ایم صاحب نے فون کر دیا فلانے پی ایم صاحب نے فون کر دیا فلانے لوگوں نے فون کر دیا تو یہ چیزیں میرے دل کو ہلا ڈالے ٹھیک ہے تو پھر ہم ایک کمیٹی بنیں گے ہم بھی ایک گروپ بنیں گے بھلے ایک جگہ بھی ہمارے جیت ہو گئی تو کم سے کم وہاں کہ تو عورتوں کو ہم مدد کر دیں گے وہاں تو ہمارا کم سے کم چلے گا اور وہاں تو کچھ کام کرے گا